ایک نیوز کانفرنس کے رواہی ایک وہ جس میں صرف تاریخی دکھائی جا رہی ہے ناومیدی دکھائی جا رہی ہے اور ایک وہ جس میں صرف روشن خیالی ہے امید ہے عظم ہے یقین ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے تو میں واپسی پہ سوچتا آیا کہ یہ کیا چکر ہے تو مجھے احساس ہوا کہ ان کی منزل کے راستے میں کچھ لوگ حائل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو آباد نہیں دیکھنا چاہتے جو آپ کو مجھے ہم سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چھوڑ جاؤ چھوڑ جاؤ یہ لٹ چکا ہے کافلہ کبھی مشرقی پاکستان کی باتیں کرتے ہیں کبھی ملک ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں کبھی لشکروں کی باتیں کرتے ہیں کبھی دھرنوں کی باتیں کرتے ہیں کبھی جلاو کی بات کرتے ہیں کبھی گھراؤ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس منزل کے راستے میں حائل ہیں ارے بھائی سوچنے کا وقت ہے آپ سوچیں کہ برباد کی بات کرتے ہیں تو کچھ آباد کا بھی تو گمان میں آتا ہوگا ملک برباد کیا جا سکتا ہے تو ملک آباد بھی تو کیا جا سکتا ہے تو آپ کے گمان میں یہ آباد کیوں نہیں آتا یہ اٹھ اٹھ کے آپ کے ذہن میں برباد کیوں آتا ہے اگر آپ آباد کرنا چاہیں اگر آپ آباد کرنا چاہتے تو جس دن پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہیں آئیے حکومت بنا لیتے اگر آبادی کرنی ہوتی تو بھائی بنا لیتے نا آتے حکومت بناتے لوگوں کے مسائل حل کرتے یہ مہنگائی کو ختم کرتے یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی تقرار کو اپنی سپر ویزن کے اندر اپنے سامنے بٹھا کے کھلواتے تمام چیزیں یا آج ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں آکے انہوں نے اس کو پر سپر وائز کیا تو عجیب سی بات لگتی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت نہ بنائیں چلے مان لیتے ہیں پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پہلے شاہ صاحب گئے ان کے پاس اس کے بعد چند صاحب گئے دو لوگ وفد گئے ایک فون پہ انہوں نے بات کی اور ایک وفد لے کے گئے کہ آپ حکومت بنائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر آباد کرنا ہو تو سپورٹ لینا یا چلے آباد کرنا ہو تو پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ حکومت بنا لیں کہا کیا پی ایم ایل این بھی نہیں بنائیں گی پیپلز پارٹی بھی نہیں بنائیں گی ہم بھی نہیں بنائیں گے جب نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا آئینی بہران پیدا ہوگا جب آئینی بہران پیدا ہوگا تو کیا ہوگا ملک برباد ہوگا تو صرف بربادی آئی گمان میں آبادی نہیں آئی گمان میں ترقی نہیں آئی گمان میں ارے بھائی اگر ملک کو آباد کرنا چاہتے تو امریکہ میں جسے سائفر لہرہ لہرہ کر کہا تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور پڑھ کے بتایا تھا کہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کی پارلیمان کو امریکہ برباد کرنا چاہتا ہے اور جب کوئی ملک کسی کے آئین کو یا پارلیمان کو پامال کرے تو یہ اعلان جنگ ہے اور پھر اعلان جنگ کرنے کے بعد جا کے ایک لوبسٹ ہائر کر لیا ڈیویڈ فینٹن آپ کو معلوم ہے ڈیویڈ فینٹن کون ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اور آج پھر دعوت دیتا ہوں کیمرے کے ذریعے ملک کے تمام بچے بچیوں کو ڈیویڈ فینٹن یہ دو نام ڈالیں اور ایک ویب سائٹ ہے جس پہ تمام لوبسٹ کے نام لکھے ہیں اور ان کے سپانسرز کے نام لکھے ہیں وہاں پہ ڈیویڈ فینٹن پی ٹی آئے کا لوبسٹ لکھا ہوا ہے اماؤنٹ بھی لکھی ہے کہ کتنے پیسے دیئیں ڈیویڈ فینٹن وہ آدمی ہے جو تین سے چار دہائیوں سے پاکستانی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے ایک ایسا شخص جو پاکستان کی جو زمانت ہے ہماری حفاظت کی ہمارا ایٹمی پروگرام اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ کیمپین کرتا ہے اور جو بھی بچہ بچی جائے گا دیکھنے کے لیے اس کو نظر آئے گا کہ وہ کانسرٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کیمپین کر رہا ہے اسے آپ نے ہائر کر لیا کس کے لیے پاکستان کے خلاف ارے بھائی وہ پاکستان کے حق میں تو ہے نہیں ایک شخص جو پاکستان کی بربادی کا ذمہ لیے آپ کے پیسوں کے بغیر چالس سال سے کام کر رہا ہے آپ نے اس کو لابسٹ ہائر کر کے پیسے دیئے کیا کرنے کو ملک آباد کرنے کو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ڈیویڈ ٹرنٹن کو پیسے دیں گے تو پاکستان آباد ہوگا یا برباد ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کو آباد کرنا ہوتا تو یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی ہے اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا نا پہلے آپ نے ڈیویڈ ٹرنٹن کو ہائر کیا برباد کرنے کے لیے پھر آپ نے جا کے کانگریسمن اور سینٹرز کے ساتھ لابی کیا پاکستان کے خلاف اپنے ملک کے خلاف آپ نے ریزولوشن پاس کروائی کہہ کو پاکستان کو آباد کرنے کے لیے اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے ویٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں جو بھارت کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے سنگین حالات ہیں وغیرہ وغیرہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز ہے جو سبجیڈس ہے کوٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے میں اس کو پریجیڈس نہیں وہ جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں آہستہ آہستہ اترتے تھے صحیفوں کی طرح دائرے بنے ہوتے تھے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا پھر کہا جاتا تھا فلاں بندے کو ہم جمعیرات کو پکڑ لیں گے تو پھر جمعیرات کو پکڑ لیتے تھے تو میں پریجیڈس نہیں کیس کو کرنا چاہتا مگر یہ جو آپ کے سامنے ووٹس ایپ آ رہے ہیں اور کس ملک سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بھارت سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یہ ملک کو آباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو نو مئی کرتے اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو شہید جو ہمارے شہید جنہوں نے چھاتیوں پہ آپ کے بچوں کی آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے گولیاں کھائیں ان کی گردنیں کاٹتے اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ان کے مجسمیں اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹختے اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو وہ جہاز جو ہماری جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں انہیں آگ لگاتے اگر ملک برباد کرنا ہوتا تو وہ لوگ جو وردی پہن کے سرحت پہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانکتے اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ٹاوز کے نام دیکھ دیکھ کے جہاں عسکری لکھا ہو اس کو آگ لگاتے اگر ملک آباد کرنا ہو تو وہ جگہیں جہاں پہ ہماری ملک کی حفاظت کے لیے جن قلوں میں اسلاح پڑا ہوئے اس کی نشاندہ ہی ہوتی اور پھر ان پہ حملہ کرتے بھائی بات یہ ہے کہ ملک تو آباد کرنا نہیں ملک کی کہانی تو یہ ہے کہ ملک برباد ہو چکا ہے تو یہ جو بچے وہاں پہ نوجوان جن سے میں مل کر آیا ہوں یہ کیا کسی اور ملکے ہیں یہ جن خوابوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے یہ بچے کون سے ملک سے آئے ہیں یا اس ملک کے صرف وہ ہی ہے مالک جو شام پہ ہماری طرح آپ کی طرح ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور ما سوہ نا امیدی نا مرادی بربادی فساد کوئی اور بات نہیں کرتے عجیب سی بات لگتی ہے لیکن اب کچھ مسئلہ ایسا دکھنے میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان خوارج کا کچھ شرازہ بکھر سارا ہے یعنی ہمیں یہ کہتے تھے کہ میم سے شین نکل جائے گی شین سے میم نکل جائے گی یاد ہے نا آپ کو کب سے آپ یہ سن دو ہزار سے تو میں بھی سنتا چلا آ رہا ہوں لیکن یہ آج جو شین سے شکیل خان ہیں یا این سے آتف خان ہیں یا ہے سے حماد ازر ہیں یا جے سے جیم سے جنیت اکبر ہیں یا گاف سے گنڈا پور ہیں یا سین سے سیف بیریشٹر ہیں یا این سے عمر ایوب ہیں یا شین سے شبلی فراز ہیں یا شین سے شندانہ گلزار ہیں یا شیر افضل مروت ہیں یا زرتاج گل ہیں یا علی محمد ہیں یہ کیا ہے یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے یعنی حرف ختم ہو جائیں گے ایک حرف پانچ پانچ دفعہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن پی ٹی آئے کے فیکشنز پی ٹی آئے کے پرزے آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گے کوئی پرزہ علف سے ہے کوئی بے سے ہے کوئی جیم سے ہے کوئی چے سے ہے کمال ہے شیرازہ بکھر رہا ہے ان کا اب بات یہ ہے کہ شیرازہ یہ ہے بچ speciallyalal